موسیقی ڈسکور دہ ورڈ کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے پاس موجود جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم زمین میں کتنا گہرا گھڑا کھوٹ سکتے ہیں آئیے سلسلے میں سامنے آنے والے دلچسپ آداد و شمار کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں زمین میں قبروں کی کھدائی کے لیے عام طور پر ایک آشاریہ آٹھ میٹر گھڑا کھوڑا جاتا ہے مصری فیرون تونخ آمون کا مقبرہ زمین سے چار میٹر کی گہرائی میں دریافت ہوا ہے چھ میٹر پر وہ حد آ جاتی ہیں جہاں تک زمین کی سطح پر موجود میٹل ڈکٹیٹر کام کرتے ہیں بارہ میٹر وہ گہرائی ہے جہاں تک جنگلی جانور جیسے مگر مچ کا کھوڑا ہوا بل ملا ہے بیس میٹر کی گہرائی میں پیرس میں زمین دوز قبریں دریافت ہوئی ہیں زمین پر موجود سب سے گہرے سومنگ پول کی گہرائی چالیس میٹر ہے اگر کوئی اس میں پانی کے بغیر خالی سومنگ پول میں گرے تو اسے زمین سے ٹکرانے میں تین سیکنڈ لگیں گے سو میٹر کی گہرائی وہ حد ہے جہاں سے نیچے حکومتیں نیوکلائی فضلے کو ٹھکانے لگاتی ہیں ایک سو پانچ اشاریہ پانچ میٹر گہرائی میں دنیا کا گہرہ ترین میٹرو سٹیشن موجود ہے جو کیف یوکرائن میں ہے جنوبی افریقہ کے ایک درخت کی جڑے ایک سو بائیس میٹر یا چار سو فٹ کی گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں دریائے کانگو دنیا کا گہرہ ترین دریائے ہے جس کی گہرائی دو سو بیس میٹر ہے دو سو چالیس میٹر گہرائی میں ایک ریلویٹ ٹنل ہے جو جاپان کو دو جزیروں سے ملاتی ہے دو سو ستاسی میٹر کی گہرائی میں دنیا کی گہری ترین روڈ ٹنل ہے جو ناروے میں ہے تین سو پانچ میٹر وہ گہرائی ہے جہاں تک ایٹمی ہتھیار تباہی پھیلا سکتے ہیں سن اٹھارہ سو باسٹ میں برطانیہ میں انسانی ہاتھوں سے ایک کونہ کھودا گیا جو تین سو بانوے میٹر گہرا ہے دوستو دنیا میں ایک ایسا گار بھی ہے جو چھ سو تین میٹر گہرا ہے اور اگر کوئی اس گار میں گرے تو اسے نیچے پہنچنے میں گیارہ سیکنڈ لگیں گے سات سو میٹر کی گہرائی میں چلی کی ایک کان میں دو ہزار دس میں حادثہ ہوا تھا نو سو سات میٹر گہری بنکم کان دنیا کا سب سے گہرا گڑا ہے اس گڑے میں اگر برج الخلیفہ کی امارت بنائی جائے تب بھی وہ زمین کی سطح سے سو میٹر نیچے ہوگا فن لینڈ کے ایک بینڈ ایگا نائز نے دنیا کے گہرے ترین مقام یعنی چودہ سو دس میٹر کی گہرائی میں ایک کنسلٹ کیا تھا روس کی جیل بیکال کی گہرائی ایک ہزار چھ سو بیالیس میٹر ہے امریکی ریاست ایروزونا میں واقع آبی درے گرینڈ کینٹین کی زیادہ سے زیادہ گہرائی ایک ہزار آٹھ سو ستاون میٹر ہے دنیا کا سب سے گہرا گار دو ہزار ایک سو ستانوے میٹر گہرا ہے جو جارجیا میں واقع ہے جنوبی افریقہ میں واقعہ مواب کھوٹ سونگ کان کی گہرائی تین ہزار ایک سو بیتیس میٹر ہے لفٹ کے زمین سے نیچے جانے میں ساڑھے چار منٹ لگتے ہیں لیکن اگر کوئی لفٹ کے بغیر کان میں گر جائے تو اسے سطح سے ٹکرانے میں پچیس سیکنڈ لگیں گے تین ہزار چھ سو میٹر کی گہرائی میں بھی بہت سے کثیر خلیائی جاندار بھی دریافت ہو چکے ہیں جنوبی افریقہ میں واقعہ ایک گہری ترین کان کا گہرہ ترین مقام چار ہزار میٹر گہرائی ہے یہاں زمین سے نیچے جانے اور آنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے اور یہاں کا درجہ حرارت چھاسٹھ سنٹی گریٹ ہوتا ہے سمندر کے نیچے آوسٹ گہرائی چھ ہزار میٹر ہے سمندر میں گہرہ ترین مقام مریانہ ٹرنچ ہے جس کی گہرائی دس ہزار نو سو چورانوے میٹر ہے کولا سپر ڈیپ ہول کی گہرائی بارہ ہزار دو سو با سٹ میٹر ہے اور یاد رہے کہ فضاء میں پرواز کرنے والے تجارتی جہاز اوستن گیارہ ہزار آٹھ سو ستاسی میٹر بلندی پر پرواز کرتے ہیں کولا سپر ڈیپ ہول ایک روسی منصوبہ تھا جس کا مقصد زمین کی اوپری تہہ میں سراخ کرنا تھا لیکن خدائی کا کام اصل حدف کے تہائی تک ہی پہنچ سکا کیونکہ اس گہرائی میں درجہ حرارت ایک سو اسی ڈگری سنٹی گریڈ تھا جس کی وجہ سے خدائی کرنے والے آلات کام نہیں کر سکتے تھے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سراخ زمین پر صرف تئیس سنٹی میٹر یا نو انچ چوڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی انسان تو گر نہیں سکتا لیکن اگر اس میں کوئی چیز پھینکی جائے تو اسے سطح سے ٹکرانے میں پچاس سیکنڈ لگیں گے کچھ عرصہ پہلے تک کولا سپر ڈیپ ہول کو بھی زمین میں کھودا گیا گہرہ ترین گڑا سمجھا جاتا تھا لیکن چیویو زی فوٹی فور نے کولا سپر ڈیپ ہول کا ریکارد بھی توڑ دیا روس میں ہی واقع اس کوئے کی گہرائی بارہ ہزار تین سو چھتر میٹر ہے تیل اور گیس کی تلاش میں کھودے گئے اس کوئے میں برج الخلیفہ جیسی پندرہ امارتیں اوپر نیچے کھڑی کی جا سکتی ہیں زمین کا اوپری کشر تقریباً ستر ہزار میٹر یعنی تین تالیس آشاریہ پانچ میل موٹا ہے جبکہ زمین کا مرکز سطح زمین سے چھ ہزار تین سو اکتر کلو میٹر یا تین ہزار نو سو انسٹھ میل نیچے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان کے خلا میں آگے بڑھنے کی رفتار زمین کی گہرائی میں جانے کی رفتار سے کافی زیادہ ہے ٹائٹینک کی باقیات زیر زمین سے مندر تقریباً تین ہزار آٹھ سو میٹر کی گہرائی میں دو بڑے ٹکڑوں کی شکل میں آج بھی پڑی ہوئی ہیں یہ وہ بدقسمت جہاز تھا جو اپنے پہلے ہی سفر میں اپریل انیس سو بارہ کو ڈوب گیا تھا ناظرین اگرامی یہ تھی گڑوں کے متعلق دلچسپ اور حیرت انگیز باتیں ویڈیو پسان آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حسنہ افضائی کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور گرد و نوا کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ